اوز باللہ من الشیطان الوجرین رسم اللہ وحمد ورحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد tab.'n اللہ 감لید ہم لاسٹ ٹائم ڈیسکس کر رہے تھے اپنے سشن میں حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضر سیدہ خطیجہ کی محبت دیکھیں اور اس کو کمپیر کریں آج کے معاشرے میں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری اممہ حضر خطیجہ رضی اللہ عنہ جتنا بھی زیادہ مشکل ٹائم آتا جتنے بھی زیادہ مشکل حالات آتے بجائے یہ کہ گھبرانے کے یا پھر جو ہے وہ کوئی بھی اپنے اندر کسی بھی ایسی چیز کو لے کے آنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت بھڑ جاتی ٹھیک ہے جتنی زیادہ حالات مشکل ہوتے تف ہوتے اتنی زیادہ محبت کو ڈبل کر دیتی یہ آپ کی جو ہے وہ صیرت میں آتی ہے یہ چیز اب یہ دیکھیں جو آج کی لڑکیا آج کی جو مدرز ہیں اگر ان کے خاند پر مشکل حالات آجائیں مشکل ٹائم آجائیں وہ بجائے ان کا ساتھ دینے کے پیچھے ہڑ جاتی ہیں اور سٹریٹ فارورڈ کہتی ہیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے ان چیزوں کو پورا کرنا یہ نہیں دیکھتی کہ معاشرے کے حالات ٹف ہے ٹف ٹائم بھی انسان پر آ جاتا ہے انسان کی زندگی کا یہ پہلو ہے حصہ ہے اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں اور اپنے خاند سے پیچھے ہڑ جاتی ہیں جبکہ ہمیں اسلام اور ہماری امہ حضر سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہ کی لائف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جتنا زیادہ ٹف ٹائم آئے اتنی زیادہ محبت کو بڑھا دیا جائے پہلے سے بھی زیادہ چونکہ آپ کی محبت تو آپ علیہ السلام کے لئے کبھی کم ہونے والی نہ تھی تو آپ اپنی محبت کو اور زیادہ بڑھا دیتی تھی اب سعیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں وہ ایک اور پھول کھلا ایسے تھا کہ انسان زندگی میں بہت سے مشکلات سے گزرتا ہے کبھی اس کو دھوک آتی ہیں کبھی تکلیفیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں کبھی سوکھ آ جاتی ہیں پھر وہ اپنے مشکل مراحل پر سبر کرتا ہے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے حکم کو بجال آتے ہوئے سعیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ وہ بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ علیہ السلام کو جس قدر کفار نے مشرقین نے تکلیفیں دیں ان پر بھی آپ سبر کرتے اور ان پر بھی آپ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے نبی علیہ السلام کی اور اپنے بچوں کو اس ڈوریشن میں تربیہ بھی کرتے ان کی اچھی اسلام کے اکورڈنگ اس ڈوریشن میں جو ہے وہ گھر کا محول بھی ہینڈل کرتے اس ڈوریشن میں آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے رہی گئے اب چار بیٹیاں جو ہے وہ مسلسل جب پیدا ہوئی تو ان کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ آپ علیہ السلام پر اس وقت آپ رضی اللہ عنہ پر اس وقت جو ہے کیا ہوا اب بیٹے کی آمد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اب نبوت ظاہر ہو چکی تھی یعنی کہ خطوے نبوت کا جو تاج ہے وہ آپ علیہ السلام پر جو ہے وہ مکمل ہو چکا رکھا جا چکا یہ کہہ سکتے ہیں اب علانیہ نبوت کا اظہار ہو چکا تھا اور یہ جاری تھا اور جو مشرقین تھے مکہ مکرمہ میں اسلام کے خلاف ان کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ بھی جاری تھی آنے والوں کے لیے جو ہے یہ کہلیں کہ جو جو بھی اردگرد کے لوگ تھے ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ خوف کی خبر تھی یا پھر یہ کہلیں کہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں آنگر میں خوشیاں آنی تھی تو ان سے وہ یہ خوشیاں جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہونی تھی ایکسیپ نہیں ہونی تھی تو اس وجہ سے ان کے لیے تو یہ غم کا باعث تھی یہ خبر لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے گھر آنے کے لیے اس کو خوشی کا باعث بنایا اور آپ علیہ السلام کی چار بیٹیاں تو جب بیٹے کی آمد ہوئی تو بہنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھائی کی رحمت سے نماز رہا ہے ٹھیک ہے نعمت سے سوری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد گرامی کے نعم پر جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا انہی کا لقب جو ہے وہ طاہرہ اور طاہر اور طعیب ہے اور اسی وجہ سے جو ہے طاہر اور طعیب کے لقب سے مشہور بھی ہوئے حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں دونوں کے معنی یہ ہوتے ہیں پاک صاف پقیزہ اب حضرت عبداللہ کی جو کہلیں کہ وفات وہ بہت جلدی ہو گئی جہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگر میں پھول کھلا اتنی زیادہ خوشیاں تھی اور دشمنوں کو جو ہے وہ بڑی خوشی ہوئی کہ اب جو ہے وہ ان کے بیٹے کی کہلیں کہ وفات ہو گئی ہے تو وہ تو پھولیں نہ سمائیں اور دشمنوں نے اس خوشی کو منایا ٹھیک ہے کہ اس طرح سے اپنے گھروں میں چراغ جلائے اب دیکھیں یہ جو چراغ جلانا نا یہ مشرقین کی وہ ہے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے اور خوشی کے جو ہے وہ شادیانیں بجائیں اور تالیاں پیٹنے لگیں یہ بھی یہ دیکھیں کہ مشرقین کی یہ جو ہے وہ ظہار خوشی اس طرح سے مشرقین کرتے ہیں مسلمان بھی جو ہے وہ آج کل اپنی ظہار خوشی انہی چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں انہی چیزوں کو واضح کر کے کرتے ہیں تو ہمیں اور مسلمانوں میں مشرقین میں تھوڑا ڈیفرنس دو ہونا چاہیے پتہ تو چلے نا کہ ہم مسلمان گھرانے سے ہیں جب ہماری بھی خواہشات میں ہر چیز اسلام کے اگینسٹ ہوگی اور مشرقین بھی ویسے کرتے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں ڈیفرنس دو نظر نہ آیا ہم جو ہے وہ پھر لوگوں کے غلام ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم جو ہے وہ ان کے پیروکار ہوئے ہم نے اللہ کے حکم کو نہ مانا تو ہم بھی پھر مشرقین کی صفت میں آ جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کرٹیکل حالات دینے والی باتیں ہیں کہ یہ جو ہے نا قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے آخری آیات پڑھ کے دیکھیں آخری رکوع ٹرانسلیشن کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے کتنی سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جو اسلام کی اصل ہے نا اس کو آپ نے فولو کرنا ہے اگر آپ مشرقین کے ساتھ ہو گئے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انہی مشرقین کے ساتھ ہی کر دے گا اور ان سب کو جو اسلام کے خلاف چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان سے کیا ہے جہنم کو بھر دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں خلاصتاً بیان کر رہی ہوں لیکن اس کو آپ نے خود بھی پڑھ کے دیکھنا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ بہت ہی خلط کبیس قسم کے لوگ پہ کہہ لیں گے اور مشہور دشمن اسلام تھا آس بن وائل اس نے اپنا کہہ لیں کہ اندر سے جو انسان کے ورڈز ہوتے ہیں کسی کے لئے کہ غلط سوچ رہا ہے یا پھر اچھا سوچ رہا ہے اب اس کا اظہار اس نے اس طرح سے کیا کہ اچھا ہوا کہ اب ان کی اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے لئے اور اب جو ہے وہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی اب تر کا ورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں عربی میں لا والد کو کہتے ہیں یعنی جن کے اولاد نہیں ہوگی اب اولاد کا کوئی زخیرہ جو ہے وہ باقی نہ رہے اور کئی لوگوں نے تانے دیئے ان میں جو ہے ابو لہب بھی شامل تھا اس کا کہنا تھا کہ چلیں اب ان کا قصہ جو ہے وہ ختم ہوا اب محمد کے ہاں جو ہے وہ کوئی اولاد نہیں ہوگی تو بس یہ جو ہے ان کی اپنی زندگی تک محدود ہے اب ان کی زندگی اور ان کے ہاں کوئی اب خوشیاں نہیں آئیں گی چونکہ ان کا سلسلہ یہ منکت ہو گیا اب بیٹے کی وفات کا صدمہ تو ہے ہی ہے اور بہت زیادہ ہے پھر اس کے ساتھ دشمنوں کے تانے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ٹف ٹائم ہے ابھی ہجرت ٹھیک ہے اسلام کو پھیلا رہی ہیں اپنا جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں لیکن اتنا ٹف ٹائم ہے اس کے ساتھ ساتھ حضرت قتیجہ رضی اللہ عنہ کو ان کو بھی تکلیف ہے پریشانی ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی محبت میں کیئر میں حوصلہ مندی میں کیا ہے کمی نہیں آرہی بلکہ اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں کہ عورت جو ہوتی ہیں اس ٹائم میں کتنے کریٹیکل ٹائم سے گزری ہوتی ہے پریشانی میں بھی دیکھیں پھر نبی علیہ السلام پہ اتنے مشکل حالات ہیں اس کے ساتھ لے کے چل رہی ہیں ہر چیز کو نہیں تو آج کی عورت کہتی ہے کہ نہیں میرے لئے تو یہاں پہ جانا مشکل ہے میں تو ایسے نہیں کر سکتی میں تو اٹھ نہیں سکتی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی یا پھر زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ایسے ہے کہ مدر کیئر کے لئے فیمل کیا کرتی ہیں اپنی مدر کے ہاں چلے جاتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ ان کے اگر ہسپنٹ پہ مشکل حالات ہیں تو اس ٹائم پہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کیئر پروائیڈ کریں اور سب سے زیادہ اچھی پروڈکشن اور کیئر ہسپنٹ وائپ ایک دوسرے کے لئے ہوتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں اس جیس کی بہت زیادہ کمی ہیں اور ہم نے ان چیزوں کو نگلیکٹ کر لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے جبکہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہمارا روم ہم غلط ہیں جب ہم اسلام سے ہٹکے خود سے اپنے طریقے رانچ کرتے ہیں معاشرے میں ایک نئی چیز کو لے کے آتے ہیں پھر ہم اس کو کہتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے بلکہ معاشرہ تو اس غلط چیزوں کو ایکسیپٹ پہلے سے کر کے باتھا ہوا تو پھر ہم اسلام میں ایک نئی چیز داخل کر لیتے ہیں جو اسلام میں ایک نئی چیز داخل کرتے ہیں یہ چیز پھر ہمیں مسلمان ہونے کے وجود سے بہت پیچھے لے جاتی ہے اور پھر جب انسان اپنے مسلمان ہونے کے وجود سے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اسلام کی جو اصل ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی پھر وہ آہستہ آہستہ ہر چیز سے پیچھے ہٹا جاتا ہے ٹھیک ہے ایمان کی دولت اس کے سینے سے چھیننا شروع ہو جاتی ہے چونکہ وہ اس نے اپنے بنائے اصولوں کو اپنانا شروع کر دیا اس وجہ سے اور جو اللہ کے بنائے ہوئے اصول تھے وہ اس نے فولو نہیں کیے ان کو توڑا اور اپنی مرضی سے اپنا ایک روک لے لیا معاشرے میں تو یہ چیز غلط ہے اور پھر دیکھیں اب بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی لیکن مشرقین کی باتیں آپ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ ٹف ٹائم تھا پھر بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے صدمے میں اضافہ نہیں کیا بلکہ ان کو سپورٹ پروائیڈ کی اور یہ بھی خوصلہ دیا اور سے کہ جتنے زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا انسان کرتا ہے نا اتنا زیادہ اس کا مقام اور منظب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ہوتا ہے جتنی زیادہ اس میں اضمائشیں آتی ہیں اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے آپ علیہ السلام اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں حبیب ہیں طیب ہیں پاک ہیں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اتنے پیارے القباد سے پکارا پھر اللہ تعالی نے مشرقین کے تانوں کے جواب میں سرال قوسر نازل فرمائی اور اشارت فرمایا بلا شب ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا ہے آپ اپنے رب کے لئے نماز عطا دیجئے اور قربانی دیجئے بلا شب آپ کا دشمنی جو ہے وہ خسارے میں ہے اور آپ کا دشمنی تباہ اور برباد ہو کر رہے گا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے ٹھیک ہے اب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے جب آپ پر وہی کا نزول ہوا تو یہ صورت نازل ہوئی پھر آپ علیہ السلام کو بہت حوصلہ ملا اور آپ کے اہل خانہ کو بہت زیادہ انکریج فیل ہوا اور ان کے دلوں پر کہلیں کہ ایک طرح مرحم کی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے اس وہی نے کام کیا اور اب خیر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے گھرانے میں پہلے ہی زیادہ تھی اب اور بھڑ گئی اور یہ جو تانے دینے والے تھے انہیں تو رب العزت نے فرمائی یہ خود ہی تباہ ہو جائیں گے سب کافر ہیں یہ جو ہے ایسا ہوا کہ یہ سب جو ہیں وہ قتل ہوئے اور جو ہوتے ہیں نا گندے گوئیں بدر کے گندے گوئیں یہ وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی رفت بلندی ہمیشہ تاک قیامت جو ہے وہ باقی رہے گی سیدہ خدیجہ کے لئے اپنے بیٹے کی وفات کا صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا مگر آپ رضی اللہ انہا کے پہلے بیٹوں کی بھی جو ہے وہ وفات ہوئی حضرت قاسم رضی اللہ انہا کی وفات ہوئی اس پر بھی آپ رضی اللہ انہا نے سبر کیا تحمل بردباری اور اب بھی جو ہے وہ آپ نے سبر اور شکر کیا آپ خود انالسس کریں اس ٹائم پہ کہ حضرت ختیجہ رضی انہا کے لئے کتنا زیادہ ٹاف ٹائم ہے پگننسی کے بعد فیمل کے لئے بہت ٹاف ٹائم ہوتا ہے اور جب ہسپن زندگی کے ڈیفکل ٹائم سے گزر رہے ہیں اور آپ زندگی کے ڈیفکل ٹائم سے گزر رہے ہیں اور اس ٹائم جو آپ کے پاس ایک خوشی ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہی اس کے باوجود بھی آپ کی زبان سے کلمہ شکر اور خیر ہی ادا ہو رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ پھر ہمیں کیا درس دیتا ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے حالات بھی آ جائیں کہ زندگی کی تمام اسائشیں آپ سے چھین لی جائیں ٹھیک ہے اور آپ کو ہر طرف اندھیرہ دکھائی دے لیکن اس اندھیرے میں آپ روشنی کو یہ کنسیڈر کریں کہ روشنی جو ہے وہ آئے گی ضرور اور آپ اپنے رب العزت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میرا رب میری عزت معیش کو قبول فرمائے تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ صبر تحمل شکر کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا ان کا دامن کبھی بھی جو بھی ٹاف ٹائم ہے لائف کا اس نے مینج کر کے سٹیبل کر کے لے کر چلنا ہوتا ہے تو حضرت قطیجہ رضی اللہ انہا کی لائف سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا اس دوریشن میں بھی کہ ہر ہر سٹیپ پہ ہر چیز کو مینج کر کے سٹیبل کر کے لے کر چلیں اور کبھی بھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میرا ٹائم ٹاف ہے یا میرے لئے مشکل ٹائم ہے یا پھر میرے ہسپینٹ کے لئے مشکل ٹائم ہے یا پھر قوم کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ نے دیکھا اب تک جتنے بھی سیشن دیت جتنے بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتایا اس میں کہیں بھی نہیں یہ مینجن کہ آپ نے غلط ورڈز کا یوز کیا یا پھر کبھی آپ کے صبر تحمل میں کمی آئی کبھی بھی نہیں ہمیشہ صبر کرتی ہمیشہ تحمل کے ساتھ ہمیشہ اور کیا کہلیں کہ اچھا ساتھی ہے کتنا اچھا ساتھی تھی آپ کے لئے اللہ کی طرف سے دیا ہوا پقیز توفہ اب جب مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں کافی زندگی حالات تنگ ہو گئے تو اللہ رسول نے اپنے ساتھی کو اپنے جتنے بھی ساتھی تھے ان کو کیا کیا حبشہ میں بھیجا حبشہ کی ساتھی زمین ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں اس کی طرف بھیج دیا حجرت کا مشورہ دیا کہ آپ وہاں چلے جائیں پھر نہ وہاں ارشاد ہوا کہ اگر تم حبشہ چلے جاؤ تو وہاں ایک ایسا نیک حاکیم ہے جس کی سلطان میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا جب حجرت شروع ہوئی تو آپ اور آپ کے اہل خانہ نے صحابہ کو بے گر ہوتے دیکھا تو پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب سیدہ ختیجہ رضی اللہ انہا اپنی لادلی بیٹی سیدہ رکیہ اور اپنے پیارے داماد سیدنہ عثمان بن افان کو الویدہ کہہ رہی تھی یہ جوڑا جب پانچ نبوی میں حبشہ پہنچانا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا انہیں ازادی سے رب تعالی کی عبادت کا مقاملہ اور امن سکون سے زندگی بسر کرنے لگے سیدہ رکیہ رضی اللہ انہا کی عمر اس وقت بہت زیادہ نہیں تھی آف صلی اللہ علیہ 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 حکم سے ان کو وہاں پر ویج دیا گیا بیٹی کے اپنے خوان کے ساتھ حبشہ کی جانب یہ حجرت سیدہ ختیجہ کے لیے اب ایک اور ازمائش لیکن اب دیکھیں ازمائش پر ازمائش اللہ کے حکم کو کبھی نہ نہ کرنا نبی علیہ سلام کی بات کو کبھی نہ ٹال جدائی کا گم اپنی بیٹی سے کوئی آسان گم تو نہیں آتا یعنی کہ یہ کوئی چھوٹا گم تو نہیں بیٹی کا ماں سے جدہ ہونا اور وہ بھی اتنی دور چلے جانا کہ پتہ نہیں اب زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی لیکن ہمیشہ لبائی مشکلات کو لبائی اور ہمیشہ جو ہے وہ ازمائشوں سے لڑنے کے لئے تیار کسی بھی حالت میں کسی بھی لمحے میں کچھ بھی ہو سکتا لیکن سبر تحمل اور ازمائش کو ایکسپٹ کرنے کا حوصلہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی صیرت سے ہمیں دیکھنے کو ملتا اس پر بھی کچھ نہیں کہا بلکہ اپنی بیٹی کو اب الودا کہ دیا اب نبوت کا ساتھوہ سال تھا قرائش نے اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ساری ناکام گئی اب اس دین کو روکنے کی جتنی کوشش کی گئی اتنا ہی پھیلتا چلا جارہا تھا نبی علیہ صلی سپیڈ زیادہ ہوتی یا زیادہ کیسے نہ پھیلتا اب دشمن جو تھے وہ تو زہری سی بات ان کی ساری کاوش زیرو جا رہی تھی اب کیا ہوتا ہے سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کا اسلام قبول کرنا یہ بھی کوئی معمولی نہ تھا اس ٹائم پہ یہ دونوں جو ہیں وہ صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے اور اب جو ہے وہ کہلیں کہ ایک اوپنلی دعوت کا کام شروع ہوا اور یہ جو اوپنلی دعوت تھی اس نے اسلام میں بہت میجر رول پلے کیا کہ اب مسلمان بہت بڑے تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور بہت بڑی تعداد تھی جو امن کی طرف اسلام کی طرف آگئی اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں سے جو ہے وہ مشرقین بہت ڈر آ کرتے تھے حضرت عمر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ علاقے میں وہاں پہ جو ہے وہ حبشم کا جو بھی علاقہ تھا نا وہاں پہ کہلیں کہ اس ٹائم پہ بہت اس طرح کی پرسنلیٹی جیسے انسان کہتا ہوتا نا کہ ایک انسان اس کی حربت بہت زیادہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا اسے ویسی پرسنلیٹی تھی اب جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے ہر ایک سے اعلانیا کہا کہ آؤ جس نے اپنی موت کو دعوت دینی ہے میرے سے آکر لڑو تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ جا کے آپ مقابلہ کر سکیں اور یہ طاقتیں جو ہیں یہ نبی علیہ سلام کے ساتھ اور مل گئی ٹھیک ہے دیکھیں نا آپ علیہ سلام کو دوست مل گئے سیدنا حمزہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہو تو یہ نبی علی سلام کے لیے اور مضبوط ہو گئے حالات اب سیدہ خطیجہ کو بے شمار چیلنجز در پیش آئے یعنی کہ ہر روز ان کے خواہن کے خلاف بہت سے لوگ تدبیرے کرتے خفیہ تدبیرے کرتے اور اپنے اپنے جو ہے وہ غلط طریقوں کو آزماتے اور اس طرح ہوتا کہ بہت سی سلام کے خلاف جو بھی وہ کرتے نا حضرت خطیجہ رضی اللہ انہا کو معلوم پڑ جاتا تو آپ رضی اللہ انہا کے لیے یہ چیلنجز سے کم نہ تھا لیکن آپ اس پر بھی سبر کرتی اور ان کی جتنی بھی تدبیریں وہ خود ہی ناکام ہو جاتی اس کے باوجود قریش جو وہ باز نہیں ہی آرہے تھے ایک بار انہوں نے بہت عجیب سی حرکت کی سیدہ خطیجہ رضی اللہ انہا چونکہ نہایت سبر اور تحمل سے قریش کی زیادت دیکھ رہی تھی ایک دن قریش کا ایک سردار ابو طالب کے پاس آیا ان کے امار بن ولید تھا جو مشہور صحابی وہ جو ہے وہ نہایت حسین اور جمیل اور یعنی فیزیکلی اگر دیکھا جائے نا دیکھنے سے بہت پیارا خوبصورت لڑکا تھا یعنی کہا جاتا تھا کہ جس طرح اس کی جوانی ہے شاید اس سے خوبصورت کوئی لڑکا ہو جوانوں کے لحاظ سے اب ابو طالب سے کہا کہ سردار دیکھئے ہم امار کو لے کر آئے ہیں قریش کا سب سے خوبصورت اور جوان لڑکا ہے ہم امار آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے سپورت کر دیں اس نے آپ کے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے اور اسے ناقابل جرم معافی یہ سزا ہوگی اور ہم اسے قتل کر دیں گے آپ کو بیٹے کی ضرورت ہے ہم آپ بیٹے کی جگہ بیٹا دے دیتے ہیں تو چونکہ آپ کو بیٹا مل گیا ہمیں اپنا بھتیجے ہم دے دیں ہم آپ کو اپنا امار دے دیتے ہیں اور امار جو ہے وہ آپ بیٹا ہوا ہم آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اب بڑے سردار ابو طالب کی رگو میں کھول کھولنے لگا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا بھتیجہ کسی کو دے دے اور بھتیجہ جو اتنے یعنی کہلیں کہ تمام امت کے سردار اور یا مجھے نظر نہ آئے انہوں نے بڑی حکارت کی نگا سے دیکھا اور فرمایا افسوس کتنا برا اور غلط سودہ کرنے کے لئے تم لوگ میرے پاس آئے ہو کہ یعنی تم لوگوں کو حیاء بھی نہ آئے اس چیز کی کہ نبی علیہ صلی پر نبوت اللہ رب نے ختم کر دی اور نبی علیہ صلی اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں اور تم لوگوں کو یہ بھی افسوس نہ ہو اس بات پر کہ تم لوگ کے کتنی غلط سوچ لے کر میرے پاس آئے ہو اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ تم لے کر میرے بتیجیو کو جا کر تم قتل کر دو گے اور میری تو دیکھو میری حالت یعنی جو ہے ابو طالب اس ٹائم پہ کہہ رہے ہیں کہ میری حالت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا اب بس یہ ہی ہے میرا فیصلہ کہ تم سب میری نگاہوں سے بہت دور چلے جاؤ اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کا مزاج کبھی ہو رہا ہے تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ